معیشت بہتر کرنے آئی حکومت نے ملک میں تاریخی مہنگائی کر دی ہے مہنگائی کی مجموعی شرح 29.42 فیصد ریکارڈ کی گئی ہے ایک ہفتے کے دوران 22 اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں ریپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں مرغی کی قیمت میں 5.89 فیصد اور پیاس کی قیمت میں 4.45 فیصد کا اضافہ دیکھنے میں آیا ٹیلی ویجز پر کام کرتے ہیں ان پر بوجھ پڑتا ہے یہ ریڑے والے یہ چھوٹی چھوٹی آمدنی والے یہ پس جاتے ہیں مہنگائی اس دور میں ہو چکی ہے اور وہ مہنگائی جو ہے پھر آئی ایم ایف کے شرائط کے مطابق اور زیادہ بڑھے گی عمران خان کا دور جو تھا پچھلے تین سال یا ساڑھے تین سال میں اس میں مہنگائی کو اس نے کنٹرول کر کے رکھا ہوا تھا پر جب سے اپوزیشن جماعتیں یا پی ڈی ایم جماعتیں ہم کہہ لیں جب سے وہ آئے ہیں سات ماہ میں جو ملک کا حشر ہوا ہے ہر چیز مہنگائی کو آگ لگی لیا عمران خان دور حکومت میں اور موجودہ دور حکومت میں ہم تو صرف یہی فرق سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارا گزر بسر جو ہے اتنا مشکل نہیں تھا جتنا اب ہو چکا ہے عام آدمی تو تباہ ہو گیا جو لوگ دو ٹائم کھانا کھاتے تھے خان صاحب کے دور میں لوگوں کے پاس روزگار تھا وہ پوری دنیا میں مومنٹ رکھے ہوئے تھے کہ پاکستان کے لیے بہتر اقدام اٹھا لیکن انہوں نے کیا کیا ان کو ان کو ہرانے کے چکر میں انہوں نے عوام کو چکی میں پسوا دی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں انتشار سے نکلنے کا واحد ہل انتخابات ہیں خان صاحب آئید کے مطابق اگر آپ اس کو یہ ریپورٹ دے دے تو میں آپ کو پکچاپ سی ٹیک دے دوں گا کمالانا خان صاحب وہ وہ جو ریپورٹ ہمیں دے دے وہ جو نیلی بلی چینل ہے وہ لگائی جاؤ شباس ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریموٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو یہاں پہ کوئی دو نمبر نہیں چلے گی ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریموٹ مانگیں ہم دے دیں یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر ون چینل چلے گا بول جو حقیقی صاحبت کی جنگ لڑا ہے پاکستان کے لئے کوئی اور نہیں صرف بول کھڑا ہے آپ سب بھی بول دیکھیں